یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مصروف ہم بہت ہے مگر بے خبر نہیں خابلِ صد اعترام جناب صدرِ جلسہ عالی قدر مہمان خصوصی ڈائیس پر تشریف فرما تمام موزز حضرات اساتحظہ صاحبین خواتین و حضرات سوچاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنیں گی سوچاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنیں گی تم آئے تو اس رات کی اوقات بنیں گی اس بابرکت محفل کے رونق کو دوبالہ کرنے والا ہر وہ فرد جس نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے میں سبھی کا مشکور ہوں حاضرین میں آپ کے سامنے حمدر ٹرسٹ کا تعرف پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں دورِ حاضر مسابقت کا دور ہے اس دور میں ملت کو درپیش مسائل بڑے سنگین ہیں جن میں ملت کی تعلیمی پسواندگی ایک اہم مسئلہ ہے تعلیم سے غفلت اور عدم توجہی نے ہی ہمارے زوال کو مزید استحکام بخش آئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ملت اسلامیہ تعلیمی و تہذیبی طور پر مستقم ہو جائے حاضرین آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ ایک مسلس کی مانند ہے جس میں طالب علم سرپرست اور استاد کا شمار ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ والدین معاشی دشواریوں کے سبب اپنے نونحالوں کو صحیح تعلیم نہیں دلا پاتے دوسری طرف وہ اساتذہ جو طلبہ کے مستقبل کے لیے تن من اور دھن نشاور کر رہے ہیں ان کی حمد افضائی اور ان کے کام کی ستائش ویسی نہیں ہو پاتی جس کے وہ حقدار ہیں کئی طالب علم محض صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یا تو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یا اس مسابقتی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے ہی بے شمار مسائل جو ملت کو درپیش ہیں ان مسائل پر چند احباب نے ایک دوسرے سے گفت و شنود کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا اور حمدر ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد تھا فیض ہوگا جہاں میں عام ہمارا فیض ہوگا جہاں میں عام ہمارا خدمت خلق ہوگا کام ہمارا اس جذبے سے شرابور ہو کر ان افراد نے حمدر ٹرسٹ خائم کیا جسے حکومت محراشت کے خانون کے تحت رجسٹر بھی کروایا اس ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد حضب زیل ہیں ملت میں تعلیمی شعور بیدار کرنا اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا پیشاورانہ تعلیم کا نظم کرنا مذہبی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرنا حاضرین ہم جانتے ہیں کہ اساتیزہ خوم کے میمار ہوتے ہیں اساتیزہ کی حمد افضائی ہر معاشرے کا اخلاقی فرض ہے اسی لیے حمدر ٹرسٹ کی جانب سے پرائیمری اسکول ہائی اسکول اور جونئر کالیج کی سطح پر مثالی مولم ایوارڈ دیا جا رہا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ مثالی مولم ایوارڈ اردو مراتھی اور انگلش ان تینوں میڈیم کے اساتیزہ کے لیے ہیں ٹرسٹ کے دیگر مقاصد کچھ یوں ہیں اساتیزہ کے اندر اپنے فرائض کے طے بیداری پیدا کرنے اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے موٹیویشنل پروگرام منفقت کرنا غریب اور ضرورت مند طلبہ کے لیے تین اسکیمات ترتیب دی گئی ہیں پہلی اسکیم طلبہ کے لیے وظیفہ مقرر کرنا اس اسکیم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا گیا ہے جس کے تحت اس سال چند طلبہ کی فیس ادا کی گئی ہے دوسری اسکیم جسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا گیا ہے اس میں درسی کتب وہ بیانزے تقسیم کرنا اس اسکیم کے تحت اس سال تین سو اسی طلبہ کو فی طلبہ چودہ ریجسٹر تقسیم کیے گئے ہیں اس کا حساب دیکھا جائے تو پانچ ہزار تین سو بیس ریجسٹر جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں جس کی ریپورٹنگ وغیرہ نہیں کی گئی کیونکہ ٹرسٹ کا خیام کام کے لیے ہے نام کے لیے نہیں تیسری اسکیم تلغہ میں اسکولی لباس یعنی یونی فارم کی تقسیم کرنا اس اسکیم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا گیا ہے امسال دوہزار سترہ اٹھارہ کے لیے ہمدر ٹرسٹ کی جانب سے اساتیزہ کو جو اوارڈ دیا جا رہا ہے اسے ڈاکٹر مزر مہیودین صاحب کے نام سے منصوب کیا گیا ہے ڈاکٹر مزر مہیودین کی تعلیم خدمات کو ہم اس شیر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کر دیا تو نے ایک بنجر زمین کو لالہ زار کر دیا تو نے ایک بنجر زمین کو لالہ زار خوشک سہراؤں کو بھی تو نے بنا دیا مرخزار حاضرین ہمدر ٹرسٹ کی جانب سے صحافت کے لیے بھی اوارڈ دیا جا رہا ہے سورج ہوں زندگی کی رمخ چھوڑ جاؤں گا سورج ہوں زندگی کی رمخ چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا یہ شیر ناچیز نے مرہوم عزیز خسرو صاحب کے لیے کہا ہے عزیز خسرو شہر اورنگباد کا وہ نام ہے جنہیں مراتوارا کے لوگ روزانہ یاد کرتے ہیں موصوف نے نہایتی مشکل دور سے گزر کر صحافت کے میدان میں اپنی بہترین خدمات انجام دیں عزیز خسرو کی انہی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حمدر ٹرسٹ کی جانب سے عزیز خسرو صحافی اوارڈ دیا جا رہا ہے حاضرین جو لوگ خدمت قلق کو اپنا مزاج بنا لیتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے خطرہ کوئی مانگے تو گوھر دیں گے ان سے خطرہ کوئی مانگے تو گوھر دیتے ہیں ہے سقی ابن سقی بات پر سر دیتے ہیں ایسے سماجی خدمتگاروں کے لیے حمدر ٹرسٹ کی جانب سے خطے مراتوارہ کے لیے علاہدہ اور شہر اورنگباد کے لیے علاہدہ ایسے دو مثالی سماجی خدمتگار اوارڈ دیے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں مزید ملی وہ سماجی خدمات کے عزائم رکھتے ہیں جنہیں ہم ہم اپنے مخاصد میں شامل کریں گے اور اپنی جانب سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں گے منزل دور ہے راستہ مشکل ہے جگر نے کیا خوب کہا ہے تولے غم حیات سے گھبران اے جگر ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سہر نہ ہو ہمدر ٹرسٹ کے مخاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے امید کہ آپ ہمیں تعاون کچھ درد تم ہم سے کہو کچھ درد ہم تمہیں سنائیں کچھ درد تم ہم سے کہو کچھ درد ہم تمہیں سنائیں کچھ دیر کو ہی سہی درد بھول جائیں ہم درد بن جائیں ہم درد بن جائیں شکریہ